پورے ہندوستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھروں کو توڑنے کی سازشیں ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کو طریقے بدلنے پڑیں گے RTI ہے Right to Information ہے آپ کے پاس Right to Education ہے آپ کے پاس Right to Food ہے UPA2 نے دیا ہے آپ کو یہ ہتھیار ان ہتھیاروں کا استعمال کریے اگر کہیں آپ کے اردگیرد ایسا کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اس لڑائی کو لے کر کے ابھی جو مددپردیش میں ہوا ہے اس لڑائی کو لے کر کے سپریم پورٹ جا رہے ہیں ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں رمیز سوز کا شیر ہے کی نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے تجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ بھی ہماری محبت میں بہتے ہیں ہم بھی آپ کی محبت میں یہاں کھڑے ہیں میں نے کہا نا میں رات میں شام میں لندن سے لوٹا اور سو بھی نہیں سکا تھا غازیپور کا آدمی بھی اسے سارے ہونر آتے ہیں وہ ایک مالا پہنانے آتا ہے مائک پر کھڑے آدمی کو لگتا ہے کہ مالا پہنانے آیا ہے لیکن نہیں وہ ایک نظم کی فرمائش لے کے آتے ہیں مالا پہنانے آتے ہیں اور کہتے ہیں مالا ہم نے پہنائی ہے اب اس کے عوض میں آپ کو ایک نظم پڑنی پڑے گی یہ غازیپوری کر سکتا ہے صاحب یہاں کا آدمی اپنے آپ میں کمال ہے وہ میں ایک دن دلی ریلوے سٹیشن میں ٹرین سے اترا میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے غازیپور کے وہ خالد امیر صاحب نہیں تھے دوسرے کوئی تھے جب میں اترا تو باہر بکاری گھوم رہا تھا وہ دوڑ کر کہا ہے اس نے کہا صاحب پانچ دن سے کچھ کھایا نہیں ہے کھانے کے لیے دے دیجئے تو جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے اپنی جیب سے پانچ سو کا نوٹ نکالا اور اس بکاری سے کہا کہ تمہارے پاس پھٹ کر رہے چینج ہے تو اس نے کہا صاحب ہائے اس نے اپنی جیب سے ترنگ چار سو روپے کے سو سو کے چار نوٹ نکالے بولے صاحب چینج ہے تو اس کا چار سو دیکھ کر کے غازیپور کے بھائی صاحب نے اس سے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو جاؤ اسی سے کچھ کھا لو ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے پھر اپنا پانچ سو پلٹ کے جیم میں رکھ لیا یہ ہنر غازیپور کو آتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ اپنے لئے ایک بار زودار طالی بجائیں اور میرا ماننا ہے دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ جو چار فٹ ہونچا سٹیج ہے اس پہ بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ موتبر نہیں ہیں وہ جو سامنے نیچے چار فٹ بیٹھے لوگ ہیں یہ زیادہ موتبر لوگ ہیں لیکن اپنی تاریف سن کے آدمی کیسے تاریف جاتا ہے میں بتاتا ہوں کیوں ہے میرا ماننا ہے کسی بھی پروگرام میں جس طرح ترازو ہوتی ہے تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو یہاں بھی دو ہے ایک یہ سٹیج ہے اور یہ سامنے آڈینس ہے لوگ ہیں عوام ہیں لیکن میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ ترازو کا وہی پلڑا نیچے ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے آپ زیادہ وزندار لوگ ہیں آپ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں آپ پچھلے پانچ گھنٹے سے چار گھنٹے سے پسینے میں گرمی میں پریشانی میں بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کی محبت کو سلام کروں گا اور میں بہت دن بعد کسی سکول کے پروگرام میں آیا ہوں ورنہ ہر شام کسی مشاعرے میں رات کے بارہ بجے گیارہ بجے پہنچنا مشاعرے سنانا اور واپس چلے جانا یا پھر کسی پولیٹیکل پروگرام میں پہنچنا تو تقریر کرنا اور واپس چلے جانا لیکن بہت دنوں بعد ایک ایسی محفل سجی ہے جس میں مجھے بچوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے ان کی تقریریں ہیں ان کی نظمیں سننے کا موقع مل رہا ہے اور جن دونوں بچوں نے میری نظمیں سنائی مدرسے کی اور لال قلعہ کہ میں ان دونوں بچوں کو مبارک بات دوں گا کہ میں آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور ایک بات یہاں موجود ہر طلبہ سے ہر سٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عمران پرتابگڑی جیسا کوئی آدمی اس دیش کی پارلیامنٹ میں پہنچ سکتا ہے تو یہاں موجود کوئی بھی بچہ دیش کی پارلیامنٹ میں پہنچ سکتا ہے میں آپ سے زیادہ گاؤں سے آیا ہوں بارہ کلومیٹر سائیکل چلا کر کے روز سکول جایا کرتا تھا اپنے ہائی سکول تک کی پڑھائی کے لیے تو وہ اپنے اندر کے ہنر کو پہنچانیے اسے بڑا بنائیے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو اور اپنی منزلیں تے کریے اپنی لڑائی تے کریے ساماجک نیائے کے خلاف لڑنے والے لوگوں نے اپنے ہتھیار بدل دیئے ہیں طور طریقے بدل دیئے ہیں تو ساماجک نیائے کی لڑائی لڑنے والوں کو بھی اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرانے بھاشنوں سے پرانی تقریروں سے کام چل جائے گا تو نہیں چلے گا غازی پور والوں اور غازی پور کے ساتھ ساتھ یہاں کھڑے ہو کر کہ پورے ہندوستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھروں کو توڑنے کی سازشیں ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کو طریقے بدلنے پڑیں گے RTI ہے Right to Information ہے آپ کے پاس Right to Education ہے آپ کے پاس Right to Food ہے UPA2 نے دیا ہے آپ کو یہ ہتھیار ان ہتھیاروں کا استعمال کریے اگر کہیں آپ کے اردگیرد ایسا کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اس لڑائی کو لے کر کے ابھی جو مدیپردیش میں ہوا ہے اس لڑائی کو لے کر کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں لڑیں گے اس لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس بھیڑ میں تمام وکیل بیٹھے ہوں گے ساماجی کارکرتہ بیٹھے ہوں گے پہچانیے ان کو جو چنہت کر کے آپ کے گھروں پہ بلڈوز اور چلوار ہے چاہے وہ کوئی ادھکاری ہو چاہے کوئی نیتہ ہو جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ادھکار ہے نا آر ٹی آئی کا ان کی بھی زمینوں کے لیے ان کی بھی گھروں کے لیے ان کی بھی سمپتیوں کے لیے آر ٹی آئی لگائیے جو کلیکٹر یا جو کوئی UPSC سے آیا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کا بھی گھر کچل کر کے چلا جائے گا اور دنیا چپ رہے گی تو اس کے خلاف بھی آر ٹی آئی لگائیے پتا کرئے کہ ان کیا جو گھر بنا ہے اس کا نقشہ پاس ہے یا نہیں پاس ہے یہ لڑائی اس دیش کے تمام ساماجی کارکرتاؤں کو اس دیش کے تمام وکیلوں کو سکھشا ویدوں کو مل کے لڑنی پڑے گی ورنہ اس دیش کے دلیت ہوں آدیواسی ہوں علپسنکھک ہوں پچڑے ہو مہلائیں ہوں جو ظلم و ستم کی انتہار عبارت لکھی جا رہی ہے اسے آنے والی صدیان یاد رکھیں گی میں آخر میں تھوڑی دیر آپ سے اور گفتگو کروں گا لیکن ایک نظم پہلے سناوں گا اس کے بار کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں لوگ کہتے ہیں عمران بدل تو نہیں گئے سیاست میں جانے کے بعد لہجہ نرم تو نہیں کر لیا ایک دن پارلی آمنڈ میں ایک ساتھ ایک سو چھیالیس ایم پی سسپنڈ کیے گئے ون پورٹی سکس میمبر آپ پارلی آمنڈ ایک دن میں پچھلے اس سے پہلے والے سیشن میں جب سسپنڈ کیے گئے تو میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے تھے جیسے ہی پارلی آمنڈ کی چوکھٹ سے باہر آیا تو انہوں نے کہا عمران صاحب سارے لوگ سسپنڈ ہو گئے میں نے کہا یہ تو تمگا ہے تمگا لے کے آرہا ہوں سسپنڈ ہوا تو کونسا مایوس ہو کے نکلا ہوں تب میں نے ایک نظم کہی کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں مجھے لگنا چاہیے کہ میں غازی پور میں کھڑا ہوں ایم ایچ انٹر کالیج میں کھڑا ہوں میرے سامنے میری بزرگ نسلوں کے ساتھ ساتھ میری نئی پیڑی بھی کھڑی ہے جس کے خون میں بہت جوش ہے جذبہ ہے ہمت ہے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا تیار رہے نا اگلے مصرے پہ کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارے ہق لگا کے نکلے ہیں تھکے ہیں کیا آپ تھکے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارے ہق لگا کے نکلے ہیں نارے ہق لگا کے نکلے ہیں کہ سچ کا نارا بلند کرتے ہیں شاعر اشارے میں اپنی بات کہتا ہے اور اگر لگے کہ بات آیا ہو گئی ہے تو مجھے سن کے بتانا غازی پر بلند کرتے ہیں جھوٹ کو نا پسند کرتے ہیں جھوٹ کو نا پسند کرتے ہیں سچ کا نارا بلند کرتے ہیں نارے بلند کرتے ہیں بلند کرتے ہیں زلم کی رات سے نہیں سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکراتے